ساتھی و آدھا آپ کا استقبال ہمارے چینل شامہ اردو جنگی میں آج ہم پڑھیں گے کلاس ٹین اور ٹویلتھ ڈیٹا اینٹری نائیو ایس دو سو انتیس اور دو سو چھتیس سبق نمبر نو سبق نمبر نو میں پاور پوائنٹ ہے پاور پوائنٹ کے بارے میں پڑھیں گے تو ہم جو ہے اس بک میں سے پڑھنے کے بجائے اس کے نوٹس سے پڑھنے گے تاکہ جو ہے اس بک سے اچھا ہم جل سے جل سے پڑھیں گے تو سب سے پہلا کوششن ہے کہ پاور پوائنٹ پوائنٹ میں سلائیڈ کیا ہے سلائیڈ پریپیشن کا ایک صفحہ ہے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پریزنٹیشن کا ایک صفحہ ہے آپ دیکھیں کیسے صفحہ ہوتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے جب آپ پاور پوائنٹ کو لیں گے تو اس میں اس طرح کا ایک صفحہ ظاہر ہوگا جہاں سے آپ سلائیڈ لے سکھیں چلیے اگلا کوششن یہاں پہ لکھایا اگلا کوششن نورمل ویو اور سلائیڈر ویو میں فرق بتائیں دیکھیں نورمل ویو سکرین کو تین سیکشنوں میں تقسیم کر کر اصل ونڈو جہاں موجود سلائیڈ نظر آتی ہے بائی طرف آؤٹ لائن پین ٹھیک ہے آؤٹ لائن پہ ہے اور نیچے کی طرف نیوٹن نوٹس پہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ سب سے زیادہ کام کریں تو دیکھیں کیسے آتی ہے یہ ہوتی ہے ادھر اصل ونڈو پھر ایک ادھر ٹھیک ہے اس طرح سے یہ نظر آتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ دوسری اس کی شکل تین جگہ اس طرح سے نظر آتی ہے چلی اگلا کوششن پڑھتے ہیں اسی میں یہ سکائی پوائنٹ سلائیڈ ونڈو نظر آتی ہے اور جو ایک طرف سلائیڈ ظاہر دکھائے گی ہے وہی ہے اب اگلا سوال ہے ٹائٹل کیس اور ٹوگل کیس پر مختصر نوٹ لیتا ہے دیکھیں انوان کا کیس ہر لفظ کا پہلے حرف کو کیپیٹل کیپیٹلائز کرتا ہے اور باقی کو چھوٹا کر دیتا ہے جیسا ہمارے چینل کا نام ہے شمعہ تو ایس بڑا ہے باقی سب چھوٹے اور ٹوگل کیس میں کیا ہوتا ہے ٹائٹل کیس کے برقس ہوتا ہے یہ ہر لفظ کا پہلے حرف چھوٹا بناتا ہے اور باقی حرف کو بڑا کرتا ہے جیسے ایڈیوکیشن زون ہے تو اس کا ای کیپیٹل اس محلے باقی سب کیپیٹل آپ کو سکرین کے ذریعے اس میں پچر کے ذریعے بھی دکھاتا ہوں میں تھوڑا سا زوری کروئے اس طرح سے آتا ہے یہاں پہ سینٹنس کے سلوور کے سپر کےس کیپیٹلائز ایچوڑ ٹوگل کےس یہ سب ہوتے ہیں اس طرح سے تو اس کے بعد جو ہے ساتھی وہ اگلوک جو پوششن ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جو تھا کہ ہائیڈ سلائٹ مخفی سلائٹ اور ان ہائیڈ میں یعنی کوشیدہ اور ظاہر میں کیا فرم اگر آپ چاہتے ہیں کہ سلائٹ شو کے دوران آپ کی سلائٹ نظرہ نہ ہے لیکن حضف ڈیلیڈ بھی نہ ہوں تاکہ انہیں بعد میں بھی استعمال کیا جا سکے تو اس مقصد کے لئے سلائٹ میں سلائٹ پر سلائٹ فن میں سلائٹ پر کلک کریں اور ہائیڈ کا انتخاب کریں اسے مخفی بنایا جا سکتا ہے اس طرح آپ مخفی سلائٹ کو اور ہائیڈ بھی کر سکتا ہے دیکھیں میں آپ کو یہ پچھر کے ذریعے دکھاتا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھنا ہے یہاں پہ یہ آپشن سے یہاں سے آپ جو ایسے کیا کر دیں گے پین کر دیں گے تو ہائیڈ ہو جائے اور اس کو بعد میں استعمال میں بھی لا سکتا ہے چلیے تو اس کے بعد جو ہے اگلا کوشن ہے ہمارا کوشن نمبر پائیف آؤٹ لائن ویو کی وضاحت کریں پاور پوائنٹ میں آؤٹ لائن ویو آپ کی پیشکش کو ہر سلائٹ کے انوانات اور مرکزی مطن پر مشتمل آؤٹ لائن کے طور پر دیکھتا ہے ہر انوان پین کی بائیں جانب ظاہر ہوتا ہے جس میں ایک سلائٹ آئیکن اور سلائٹ نمبر کے ساتھ آؤٹ پوٹ ہوتا ہے سلائٹ کے انوان کے نیچے مرکزی مطن کا ہاشیہ لگایا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آؤٹ لائن اور یہاں پہ آؤٹ لائن ہے شو آؤٹ لائن اس طرح آپ اسے شو کر سکتے ہیں اب اس کا آخری question ہے powerpoint میں کچھ مفید شارٹ کٹ کیسے یعنی خائد ہے نئی پیشکش بنائیں اس کے لئے control ہیں یعنی نئے پیش لیں شروع سے prepatience presentation شروع کریں f5 دوائیں گے تو presentation start اگلی سلائٹ درج کریں enter کریں گے اختتامی سلائٹ شو اس کے نئی سلائٹ control ہیں تو اس طرح سے آپ اسے کر سکتے ہیں اور دیکھیں آپ اس کی جو ہے کچھ فوٹوز بھی نہیں رکھیں کس طرح سے آپ اسے کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آگے ہوئی اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی اس چپٹر میں اس سبخ نمبر نو میں powerpoint میں تو کمنٹ کریے تاکہ آپ آپ کی کمنٹ پر سنیں اور اس کے بعد اس کا حل نبات ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں ایڈمیشن کے لئے اور ایڈمیشن کے لئے آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں سیمپل پیپر ہو گائیڈ ہو اور اسائیمنٹ ہو پریکٹیکل ہو بنا بھی سکتے ہیں اور ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں اور بھی کسی طرح یہ آپ کو انفرمیشن چاہیے آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میرا نمبر ڈسکرپشن میں نائن ون تیری سکس وان ایٹ تینٹو ڈوڑگی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں کنکو موسیقی